ہلو ویلکم فرنڈز ویلکم تو میک یوٹیوب چینلل کوکنگوچھیک ای ہوپ آپ نے لائک کیا اور سبسکرائب کیا اور آپ نے ضرور ریسپی ٹرائی کی اگر آپ نے نہیں ٹرائی کی تو آپ ضرور ٹرائی کی جگہ بہت اچھی بنا گی اور ہم آج پچھلی ویڈیو کے بارے میں ہم ہم پھلی سی بہلے بات کریں گے اور پھر ہم نئی ریسپی ٹرائی کریں گے بتائیں گے آپ کو کیا ہے پھنانے چاہیے تو پھر ہمیں گے کیا اور ہم نے کچھ جاننے والے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اگر چکن کی ریسپی سکھانی دی تو اتنا تھوڑا سا چکن تو بھائی اس کے بارے میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ اپنی چادر دے کے پاؤں پھلیں آپ نے جتنا تھا نہیں آپ اتنا ہی بانان یہ نہیں کہ بھائی ویڈیو بنانی ہے تو میں تو زیادہ سا بنانے تھی یا دو کے جی یوں کہ ویڈیو سے بنانی ہے لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے کہ بھائی ہم تو بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں تو جی ہم صرف دو ہی لوگ ہیں کھانے والے تو جب دو لوگ ہو تو تھوڑا ہی بنانا چاہیے تاکہ تھوڑا بنائیں اور تھوڑا مطلب جلدی جدی ختم ہو جائے اور ضائع نہ ہو آپ جی ہم جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے مزے کی چوکلیٹی کول کافی تو چوکلیٹی کول کافی بنانے کے لیے آپ جلدی سے لے لیجئے ایک کپ اور کپ میں ڈالیں آپ ایک چمچ کافی پہوڈر اب یہاں پر ایک بات آپ نے خواہید رکھنا ہے کہ جتنے کپ آپ نے کافی بنانی ہیں جب ہی چمچ آپ نے کافی پہوڈر لینا ہے میں نے ایکzej Aid کپ کافی بنانی تھی تو نے ایک چمچ لے لیا کافی پہوڈر اور پھر ہم نے ڈالنی ہے دو چمچ شگر یہ ہم نے دو چمچ شگر ایڈ کرلی چینی ایڈ کرلی اب ہم نے لینا ہے ون بائی فورد ٹیبل سپون آف کوکو پاورڈر یعنی کہ چمچ کا چوتھائیسہ یہاں پہ جی کافی شاید چمچ گیلا تھا اس کی وجہ سے کافی لگی رہ گی تھی تو آپ کو لگ رہا ہے زیادہ میں نے کاف پاورڈر ڈالا ہے کوکو پاورڈر ڈالا ہے تو میں نے زیادہ نہیں ڈالا اب آپ نے ڈال لینا ہے جی پانی اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ سارا کا سارا مکشر اس میں ڈیزولف ہو جائے تو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کریں مکس کریں اور اچھے سے مکس کریں کہ سارا مکر اچھے سے کمبائن ہو جائے اب جو ہم نے مکشر بنایا تھا اسے ہم نے آڈ کر دیا ڈال المے اب اس کو بالنڈ میں آڈ کرنے کے پاس آپ نے جلدی جلدی بلنڈر ماشین کے اوپر ڈالی نا ہے اور اس کو بلینڈ کر دینا ہے تو چلیں جی اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلینڈنگ شروع ہو چکی ہے جی بلینڈ ہو رہا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اتنے ٹائم تک بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ سارا کا سارا مکسر وائٹ نہ ہو جائے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گریمی وائٹ شیڈ آ چکا ہے تو اس وقت تک ہم نے مکسر بلینڈ کر لینا ہے اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ایک گلاس دودھ یہ جی چلا گیا ہمارا ایک گلاس دودھ اور ہم نے لے لی ہیں چھے سے ساتھ آئس کیوبز اگر آپ نے زیادہ ڈال لی ہیں آپ زیادہ ٹھنڈا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ اس کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اب جس سے ہمارا واقعی اصلی چوکلیٹی فلیور آئے گا وہ ہے ہمارا چوکلیٹ سیرپ آپ نے یہ ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے بہت اچھا چوکلیٹی سیرپ آتا ہے اگر نہیں ہے تو نہ ایڈ کریں کوئی مسنا نہیں ہے جی یہ ہم نے ایڈ کر دیا چوکلیٹ سیرپ اور اب ہم نے اس کو دوبارہ سے کر لینا ہے بلینڈ جب تک یہ بلینڈ ہو رہا تھا میں نے جلدی جلدی اپنا گلاس ٹریک کر لیا گلاس کے اردگیت بھی میں نے چوکلیٹ سیرپ لگا لیا تاکہ اچھی اچھی لوک آئے آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یمی لگ رہا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ